بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خطناک وبا سے نبٹنے کے لئے کون سی اتیاتی تدابیر اختیار کی ہیں اور کیا واقعی عمران خان اس خطناک وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان نے رمضان المبارک میں وارس پھیلا تو مساجد کو بند کرنا پڑے گا پولیس کے روئے پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سٹیٹمنٹ دے کر کس کو میسیج دیا اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے لئے کون میسیج چھوڑا کہ اب اس خطناک وبا کی وجہ سے لاکڈاؤن ہو چکا ہے دنیا والوں اب کشمیریوں کی تک حصیلات بتاتے ہیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹوپ ایجنس کی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باند کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا بوجی سامین سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان اس خطناک وبا کا شکار ہو چکے ہیں بوجی سامین وزیعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ چاند دن قبل وزیعظم کی ایک صاحب سے ملقات ہوئی جن کا اس خطناک وبا کا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے تو بطوری ذمہ داری وزیعظم اور ذمہ داری شہری ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اس خطناک وبا کا ٹیسٹ کروانے پر ارضابندی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر سارا ملک بیک وقت اکٹھا ہو اور اس خطناک وبا کا مقابلہ کرے تو ہم اس سے بہتر طریقے سے قابو پا سکیں گے اور ہمیں امید ہے کہ شاید ہمارے عداد و شمار وہاں نہ پہنچے جن کا بہت سے دوسرے ملکوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر فیصل نے مزید کہا کہ ہم نے پچیس اپرل کے بارے میں تخمیہ لگایا تھا کہ بارہ سے پندرہ ہزار کے درمیان کیسز ہو سکتے ہیں اور موجودہ صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہماری صورتحال بہتر ہے لیکن اس صورتحال کو ہمیں برقرار رکھنا ہوگا جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر عمل میں لائی جائیں یاد رہے کہ دنیا کے ملک کی بڑی فلائی تنظیم احتی فانڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کا اس خطناک وبا کا ٹیس مصبت آ چکا ہے اور اسی وجہ سے امران خان نے بھی اس خطناک وبا کا ٹیس کروانے پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں چھپی کہ امران خان اس خطناک وبا یعنی کہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں چند دشمن اناثر اور سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے کچھ اناثر نے اس خبر کو وائرل کر دیا کہ امران خان اس خطناک وبا کا شکار ہو چکے اور وہ مرنے کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک امران خان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اس حوالے سے بتایا گیا کہ فیصل ایدی اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں جبکہ ان کے ٹیس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی اسلامباد کے سپتال کی ہے خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے پندرہ اپریل کو فیصل ایدی وجعظم امران خان صاحب سے بھی ملے تھے اور ایدی فانڈیشن کی جانب سے ایک کروڑ پیہ کا چیک دیا تھا سربراہ ایدی فانڈیشن کی جانب سے وجعظم کو یہ چیک اس خطناک وبا کے ریلیف فنڈ کے لیے دیا گیا تھا یاد رہے کہ ملک بھر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خطناک وبا کی کیسز کی بڑی تعداد سامنے آ رکھی گئے اور اب تک ملک میں اس خطناک وبا کے ساڑھے نو ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ پاکستان میں دو سو سے زہد افراد لکم اجل بھی بن چکے ہیں پیارے دوستو جہاں پر آپ قوم نے اس ویڈیو میں مکمل طور پر اگاہ کر دیا کہ امران خان اس خطناک وبا کے شکار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنا اس ٹیسٹ کروانے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے دوسری طرف امران خان نے رمضان المبارک میں اس خطناک وبا کے لیے مساجد کے بارے میں بڑا بیان دے دیا رمضان المبارک میں وارث پھیلا تو مساجد کو بند کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ امران خان نے یہ بات بھی واضح کیا ہے کہ جب پولیس عمام کے ساتھ اجلتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اطلاعات کے مطابق مجازم عمران خان نے کہا کہ عمام کو زبردستی مساجد میں جانے سے نہیں روک سکتے لیکن اگر رمضان المبارک میں اس خطناک وبا کا پھیلا تو مسجد کو بھی بند کرنا پڑے گا کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیا میں خصوصی گفتگو کر دیئے وضیعظم کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں روزانہ دن میں پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ میں روزانہ دو ہزار سے زاہر لوگ مر رہے ہیں وہاں اب لاکڈون میں نرمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان ملکوں میں بیعت چل رہی ہے کہ ایک طرف عوام کچھ خطناک وبا سے بچانے کے لیے لاکڈون کیا ہوا ہے اور دوسری جانبی اس لاکڈون کے معاشرے پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ان ملکوں میں بیعت چل رہی ہے کہ لاکڈون میں کتنی نرمی کی جائے تاکہ لوگوں کو بھی خطناک وبا سے بچایا جا سکے دوسری طرف عمران خان نے کشمیروں کو یاد کر دو یہ پوری دنیا کو ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے کہا کہ دنیا والوں اب کشمیروں کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا ہو گا ایک حصوصی رپورٹ کے مطابق وزیعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی سیاسی اور عسکری کرفی گزشتہ آٹھ ماں سے زہر درسے سے بغیر کسی طبی مالی موصلاتی اور غزائی امداد کا جاری ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر عمران خان نے ٹوٹ کر تو یہ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ نسل پرت نظریہ ہندو طوا کی پیروکار موردی سرکار نے یقینی بنایا کہ اس ناکب بندی کے دوران اہل کشمیر بنیادی اشار ضرورت سے بھی یک سر محروم رکھیں ویعظم عمران خان نے مزید کہا کہ تمام تر طبی مالی موصلاتی اور غزائی امداد کی فرامی کے باوجود دنیا کے مختلف حصوں میں وبا کے دوران بندشوں کے خلاف اعتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں غالباً اقوام حلم اب مقبوضہ جمہور کشمیر کی عوام کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہے جنہیں بتر جبر کا اس وقت بھی سامنا ہے واضح رہے کہ اس خطرناک وبا کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک نے لاک ٹاؤن کر رکھا ہے پاکستان، بھارت، امریکہ، برطانیہ سمیت متحد ممالک میں بھی اس وقت لاک ٹاؤن جاری ہے اور عمران خان نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ اس خطرناک وبا جس سے آپ تمام لوگ تنگ ہیں اور جس لاک ٹاؤن سے آپ گھبرا رکھے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے پیارے کشمیری اسی سے نوے لاک لوگ کروں میں محصور ہیں ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ، نہ ان کے پاس موبائل کی سرویس، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی اشیاء اور نہ ہی ان کے پاس کوئی میڈیکل کی سہولت اس کے باوجود وہ گزارہ کر رہے ہیں تو اب تو ان کی تمام تر سیچویشن کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وجہ عظم نے کہا کہ جن ملکوں میں دن میں پائیں سو چھ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے بھی لاک ٹاؤن میں کرمی کا فیصلہ کیا گیا کئی چیزیں کھول دی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں ان کا مسید کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے خطناک وبا سے 192 لوگ لوگ میں اجل بن چکے ہیں لیکن اس کا امریکہ سے معزنہ کریں جہاں چالیس ہزار لوگ اس خطناک وبا کی وجہ سے لوگ میں اجل بنیں جبکہ اٹلی سپین میں بیس بیس ہزار لوگ بھی مر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ملک لاک ٹاؤن میں نرمی کا سوچ رکھے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں لاک ٹاؤن غیر مہینہ مدد تک نہیں چل سکتا کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس پر قابو پانے میں کتنا وقت لگے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایک یا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا اور یہ بھی نہیں پتا کہ بلفرز آج یہ کیسز کم ہو گئے ہیں تو ایک مہینے کے بعد ان کے بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے اس لئے دنیا کے تمام اقوام لاک ٹاؤن کر کے امام کو بچانے کے ساتھ ساتھ ملک چلانے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے وزیادہ ہم نے مساجد بند نہ کرنے کے فیصلے کا بھی دفاع کرتو یہ کہا کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں جب پولیس لاک ٹاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دنڈے سے مارتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ رمضان عبادت کا وقت ہے ہماری قوم مساجد میں جانا چاہتی ہے تو کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کیا مساجد میں نہ جائیں اور کیا پولیس مساجد میں جانے والوں کو جیلوں میں ڈالے گی ایک ازاد معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں انہوں نے کہا کہ اس خطرہ وبا کی جنگ میں پورا ملک اس وقت لڑ رہا ہے یہ امیر غریب یا طاقتوار کمزور کسی کو بھی ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ لوگ خود اس جنگ میں شریک ہوں اور یہ تب جیتی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء ایسے ملاقاتیں کی اور مشاورت کی صدر مملکت عارف علمی نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر بیس وقت پر اتفاق کیا جن پر عمل کر کے ہی اب لوگ مساجد میں جا سکیں گے وجہزم نے رمضان میں تمام پاکستانیوں سے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے باقی مسلمان ممالک بھی عوام کو گھروں میں عبادت کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے لیکن اگر مسجد میں جانا ہے تو تیہ شدہ شرائط پر پورا عمل کرنا ہوگا اور اگر رمضان میں اس خطناک وبا کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو ہمیں ایکشن کے لیے مساجد کو بند کرنا پڑے گا عمران خان نے کہا کہ مغرب یورپ امریکہ اور دیگر ممالک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ درپیش ہے اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری معیشت جس مشکل وقت میں بھنس ہی ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کی غربت اور انہیں پھوک سے بھی بچانا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اپنے ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلزل آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وجازم نے واضح کیا کہ ٹائگر فورس میں شامل افراد رضاکارانہ بنیادوں پر کام کریں گے بہت زمین یہاں پر ایک متواہ پھر آپ کو واضح کرتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر چلتے ہوئے خبریں کہ عمران خان اس خطناک وبا کا شکار ہو چکے ہیں تو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے ہاں یہ خبر ضرور ہے کہ عمران خان اس خطناک وبا کا ٹیسٹ کروانے پر اضاماندی کا اظہار کیا ہے اب اس کی رپورٹ کب کہاں اور کیسے آئے گی اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے لیکن اس کے بارے میں جو ہی ہمیں کوئی خبر مصول ہوگی ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ضرور شیئر کریں گے ہمیں تیجی اجازت بہت جلد آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات